اسلام علیکم پاکستان میں اس و شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ پاکستان میں آئندہ مالی سال سن دوہزار بیس اکیس کے لیے سات ہزار چھے سو ارب روپے حجم کے بجٹ کی منظوری وفاقی کا بینہ نے دے دی ہے جس کے بعد یہ بجٹ قومی سمبلی میں پیش کر دیا کیا ہے کابینا نے سرکار ملازمین کے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی بھی منظوری دی گئی ہے کرونا کے وجہ سے ملک کی معیشت اور اقتصادی صورتحال بتر ہو گئی ہے اسلامباد سے ہمارے نمائندے آسیم علی رانہ نے رپورٹ دی ہے کہ جمعہ کو قومی سمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے وفاقی وزیر السنت حمد اظہر نے کہا کہ ریٹائر ملازمین کو پینشن کی مدد میں بجٹ میں چار سو ستر عرب روپے رکھے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو معاشی بہران ورسے میں ملا ہے حکومت نے ٹیکس وصولیوں کا حدف چار ہزار سات سو عرب روپے مقرر کیا تھا آئندہ مالی سال کے دوران کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا دفاعی امور اور خدمات کے لیے ایک ہزار دو سو نواسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں سبسیڈیس کے لیے دو سو نو عرب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینا چھ ہزار تین سو پینٹالیس عرب روپے رکھا گیا ہے حماد اثر کا کہنا تھا کہ قرضوں کی مدد میں حکومت نے گزشتہ دو سالوں کے دوران پانچ ہزار عرب روپے سود ادا کیا یہ قرضی گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے گئے تھے حماد اثر کا کہنا تھا کہ سود کی ادائیگی کے لیے آئندہ مالی سال دو ہزار نو سو چھالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کی مانی لانڈرنگ اور دشتگردوں کی مالی معاونت سے متعلق فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی کئی سی فارشات پر منوان عمل کیا گیا بجٹ میں احساس پروگرام کی رقم ایک سو ستاسی عرب روپے سے بڑھا کر دو سو آٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے نچکاری سے سو عرب روپے حاصل کرنے کی تجویز ہے وفاقی حکومت کی خالص آمدنی کا تخمینہ تین ہزار سات سو عرب روپے لگایا گیا ہے پاکستان کا سالانہ بجٹ سن دوہزار بیس اکیس دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کرونا وائرس سے متاثرہ ایک ایسے ملک کا بجٹ ہے جس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے احتاف پورے کرنے سے زیادہ عام آدمی کی مدد کے منصوبوں پر خرچ کرنا پڑا ہے گزشتہ بجٹ میں بھی حکومت مشکل میں نظر آئی تھی اور پاکستان کی فوج نے اپنے بجٹ میں کمی کی پیشکش کی تھی جو اس مرتبہ بھی پاکستان کے دفاعی بجٹ میں موجود ہیں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بجٹ سے قبل جو اقتصادی آداد و شمار پیش کیے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی آمدنی میں کرونا وائرس کے سبب آشاریہ چار فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ برامداد اور ٹیکس کی وصولیاں بھی متاثر ہوئی ہیں ان کے مطابق اقتصادی شعبے میں شرح نمو منفی دو آشاریہ چھ فیصد رہی جبکہ زراعت کے شرح نمو صرف دو آشاریہ سات فیصد رہی انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کے اخراجات آمدن سے زیادہ رہے بیس ارب روپے کے خسارے کو کم کر کے تین ارب تک لے آئے ہیں اور اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض بھی نہیں لیا گیا ہے اور اب دوسری خبریں کابل کی ایک مسجد میں جمعے کی سپہر ہونے والے دھماکے میں ایک ممتاز مذہبی عالمی عالم مولوی عزیز اللہ مفلے چانباق ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تین دوسرے نمازی بھی چانباق ہو گئے ہیں وزارت داخلہ کے ایک ترجمان تاریخ آریان نے صحافیوں کو بتایا کہ متعدد افراد دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں دس دنوں کی دوران مذہبی علماء پر یہ دوسرا حملہ ہے دو جون کو مولوی عیاز نیازی وزیر محمد اکبر خان مسجد میں کیے گئے ایک ایسے ہی حملے میں جانباق ہو گئے تھے ابھی تک کسی گروپ نے مولوی مفلح پر حملے کی ذبہ داری قبول نہیں کی ہے اور افغانستان سے ملقا خیبر پختونخا کے قبائلی زلے شمالی وزیرستان میں دہشتگردی اور تشدد کے دو واقعات میں ایک اہلکار جانباق ہو گیا جبکہ سڑک کے کنارے ایک چوکی کو دھمکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا جنوبی وزیرستان سے ملقا زلے ٹانک میں ہونے والے پولس کاروائی میں پچھلے مارچ میں ایک آلا فوجی عددار پر حملہ اور قتل کرنے والے مبینہ دہشتگرد کو خلاک کر دیا گیا تھا شمالی وزیرستان میں پچھلے کئی ہفتوں سے دہشتگردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں عام لوگوں اور سرکرتہ قبائلی رہنماؤں کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر اور اسلام آباد میں تائنات ایک سویل انتظامی افسر کو بھی نامعلوم افراد نے گولیاں بار کر موت کا شکار کر دیا تھا امریکی میک پہ خارجہ نے کلدم تنظیم جماعت الدعوی کے چار قریبی سادھیوں کے خلاف عدالتی کاروائی کا خیر مخدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا اپنی سرزمین کو دہشتگردوں سے پاک کرنے کی واضح پولیسی کا اصحار ہے تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی حکومت پر عالمی برادری اور فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا بہت دباؤ ہے جس کے باعث پاکستان کی پولیسیوں میں بدلاؤ آیا ہے امریکہ میں کئی ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی انتظامیاں ملک میں عقلیتی برادریوں کی معاشی ترقی کو فعال طریقے سے فروغ دے گی اور ان برادریوں میں عدم مساوات اور صحت کے مسائل کا خاتمہ کرے گی وائٹ ہاؤس نے اس منصوبی کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ چار نکاتی منصوبے کا حصہ ہوگا جس کے بنیاد انصاف سلامتی مواقع کی فراہمی اور احترام کو مستحکم کرنے پر ہوگی صدر ٹرمپ نے جمعیرات کے روز ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے ایک چرچ میں رنگ و نسل اور پولیس کے نظام پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کے ایک حصے کے طور پر وہ پولیس کے طرف سے طاقت کے استعمال کے حوالے سے پیشاورانہ میار اپنانے کے سلسلے میں ایک ایگزیکٹیو حکم نامے پر دستغط کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں نسل پرستی یا تاثب جو کسی بھی انداز میں ظاہر ہو اس کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا تاہم ہم لاکھوں کرونوں لوگوں کو غلط طور پر نسل پلس قرار دے کر یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے صدر ٹرمپ نے اپنے ایک سابقہ بیان پر ہونے والی تنقید کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والوں کو سڑکوں پر جاری مظاہروں کو کنٹرول کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں صدر ٹرمپ نے سیائٹل میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا نوٹس لیتے ہوئے شہر کے میئر اور ریاست کے گورنر سے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر شہر سے یہ مظاہریں ختم کروائیں اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ خود یہ قدم اٹھائیں گے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پولیس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چند برے اہلکاروں کی وجہ سے پوری پولیس فورس کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے جمعیرات کو ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں اپنی انتخابی مہیم کی دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں آپ ان چند لوگوں کی بنیاد پر سب کو برا نہیں کہہ سکتے صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چھالیس سالہ سیاہ فارم شخص چارج فلائٹ کی پولیس میں تہویل میں خلاقت کے بعد امریکہ میں مظاہریں جاری ہیں اور پولیس پر نسلی تاثب کے الزامات لگایا جارے ہیں امریکہ میں جارج فلائٹ کی حلاقت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد سیاسی گرمگرمی بھی اروج پر ہے اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی صورتحال میں خرابی کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو قرار دے رہی ہے البتہ حکمرہ جماعت ریبابلیکن پارٹی کے رہنما اس معاملے پر محتاط رد عمل دے رہے ہیں صدر ٹرمپ پر بھی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ نسلی تاثب کو ہوا دے کر دائے بازو کے ووٹرز کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں صدر ٹرمپ نے جمعیرات کے روز ایک انتظامی حکم نامے پر انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کے ان ملازمین پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں جو یہ تحقیقات کر رہے تھے کہ آیا امریکی اففاج نے افغانستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے امریکی انتظامیہ کے عدداروں نے پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے روس پر الزام آئیت کیا ہے کہ اس نے اپنے مقاصد کے تکمیل کے لیے ہیگ میں قائم ٹرائبینل سے ساس باس کی ہے جس نے امریکہ کی حاکمیت اور خودمختاری کو چیلنج کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک جالی عدالت کی جانب سے اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنے پر خاموش نہیں رہ سکتے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اختام پر تنقید کی ہے ہیومن رائٹس ووچ کی واشنگٹن کے لیے ڈائریکٹر انڈریہ پریسو کا کہنا ہے کہ یہ اختام عالمی سطح پر قانون کی حکمرانی کی توہین کا اظہار ہے اور یہ رکاوٹ ڈالنے کی ایک کوشش کی ترجمانی کرتا ہے ایوان نمائنگان کی سپیکر نینسی پلوسی کو بھیجے گئے خط کے مطابق صدر ٹرمپ کا حکم نامہ وزیر خارجہ مائک پومپیو کو وزیر خازانہ اسٹیو منوچن کے مشورے سے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ عالمی عدالت برائے جرائم کے ان ملازمین کے امریکہ میں موجود اساسوں کو منجمت کر دیں جو امریکی افواج کے خلاف تحقیق میں ملوث ہیں حکم نامی میں مائک پومپیو کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی امریکہ میں داخلے پر بھی پابندی آئیت کر سکتے ہیں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے مزید دو ہزار قیدیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا جس کے بعد بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے گی ان خیالات کا اظہار صدر غنی نے جو مرات کو واشنگٹن ڈی سی میں قائم امریکی تنگ ٹینک ایٹلانٹک کانسل اور یونائٹیڈ اسٹیٹس انسیچیوٹ آف پیس کے ذریعہ تمام تقریب میں ویڈیو خطاب کے دوران کیا پاکستان میں کورونا وائرس سے امواد کی تعداد دو ہزار چار سو تریسٹھ اور متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے بھارت میں ایک روز کے دوران دس ہزار نو ست شیالیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بھارت میں یومیا کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھتر لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے امواد چار لاکھ تیس ہزار ہیں صحت کے مہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں اگر وائرس کے پھیلاؤ کا موجودہ تسلسل قائم رہا تو ستمبر تک مجموعی امواد کی تعداد دو لاکھ ہو جائے گی امریکہ میں جمعیرات کو مزید بیس ہزار مریضوں کا اضافہ ہوا جس کے بعد متاثرین کی تعداد اکیس لاکھ تک پہنچ گئی جبکہ ایک لاکھ سولہ ہزار سے زائد امواد ہو چکی ہیں صحت کے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بریازم افریقہ میں کرونا وائرس ہلاکتوں کا ایک نیا باپ کھول سکتا ہے بھارت اور برازیل دنیا کے ان دو ملکوں میں شامل ہیں جہاں وائرس انتہائی تیز رفتاری سے پھیل رہا ہے افغانستان کے وزارت سیحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین کے چھ سو چھپن نئے کیسز کی اطلاع دی گئی ہے جس کے ساتھ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی کل تعداد تیس ہزار پانچ سو چھالیس ہو گئی ہے وزارت سیحت نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والی امباد کی تعداد چار سو چھالیس ہو گئی ہے بھارت میں کرونا کے مصبت کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے مزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں دس ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کل کیسز کی تعداد تقریباً تین لاکھ تک پہنچ گئی ہے دریازنہ بھارت نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی اس پیشکش پر سخت تنقید کی ہے کہ وہ لاکڈاؤن کے دوران غریبوں کے لیے شروع کی گئی کیش ٹرانسفر اسکیم کو بھارت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان کی مطابق بھارت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جس اقتصادی پیکچ کا اعلان کیا ہے اس کا حجم پاکستان کی جی ٹی پی یا مجموعی قومی پیدوار کے برابر ہے پاکستان نے بھارت کے اس پیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے بھارت نے امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ٹیم کو دورہ بھارت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اے ٹیم مذہبی آزادی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بھارت کا دورہ کرنا چاہتی تھی بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی غیر ملکی ایجنسیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے شہریوں کو حاصل حقوق کی جانچ پڑتال کریں امریکہ نے ایراق سے آئندہ چند ماہ کے دوران فوجیوں کی تعداد گھٹانے کا اعلان کیا ہے جو وہاں جنگجو تنظیم دائش کو شکست دینے کے لیے تینات تھے ایراق اور امریکہ کے حکومتوں نے جمعیرات کو ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایراق میں جنگجو تنظیم دائش کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد آئندہ مہینوں میں ایراق سے امریکی فورسز کی تعداد میں کم ہی کر دی جائے گی روان برس امریکی ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد اراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوجیوں کی ملک سے انخلاقی قراردات منظور کی تھی ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ کے پانچ ہزار دو سو فوجی اراق میں موجود ہیں قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد سے اراقی پارلیمنٹ کے ارکان مطالبہ کر رہے تھے کہ امریکی فوج کو ملک سے بے دخل کیا جائے تاہم جمعیرات کو امریکہ کے امریکی نائب وزیر خارجہ ڈیویڈ شینکر اور اراقی حکام نے اراق میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی پر تبادلے خیال کیا ہے امریکہ کی ایک بائیو ٹیکنالوجی کمپنی مارڈرن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ویکسین کے وسیع پیمانے پر ٹیسٹ ممکنہ طور پر آئندہ ماہ کیے جائیں گے یہ کمپنی امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کے ساتھ مل کر اس ویکسین کی تیاری کا کام کر رہی ہے کمپنی کے مطابق ویکسین کی جانچ تیس ہزار رضاکاروں سے شروع کی جائے گی چین کی بائیو ٹیک کمپنی سائنو ویک بھی آئندہ ماہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ برازیل میں نو ہزار رضاکاروں سے شروع کر رہی ہے اس کے علاوہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی ویکسین کی تیاری کا کام چاری ہے اور وہ بھی اس کی جانچ برازیل میں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ دیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہماری یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ